ایلیکشن کمیشن مشرف مارشل لوگ کو قانونی کہنے والے ججوں کا بھی ٹرائل ہونا چاہیے اگر کسی فیصلے کو ختم ہونا ہے تو اسے ہونا چاہیے جس نے مارشل لوگ کو راستہ دیا بارہ اکتوبر کو پرویز مشرف نے آئین توڑا اس اقدام کو اسی عدالت نے راستہ دیا تین نومبر کو صرف ججوں پر حملہ ہونے پر کارروائی ہوگی تو فیر ٹرائل کا سوال اٹھے گا کیا ججوں پر حملہ سمنیاں توڑنے آئین معتل کرنے سے زیادہ سنگین معاملہ تھا جسٹری سطر بن اللہ کے پرویز مشرف کی سزا کے خلاف اپیل اور لاہور ہائی کورٹ فیصلے کے خلاف اپیلوں پر سمارت کے دوران ریمارکس کون بننا ہے تو ماضی کو دیکھ کر مستقبل کو ٹھیک کرنا ہوگا سزا اور جزا اوپر بھی جوائے گی وکیل آ کر بتائیں آئین توڑنے والے ججوں کی تصویریں ہی یہاں کیوں لگی ہیں بتائیں نہ کتنے صحافی مارشل لاہ کے حامی کتنے خلاف تھے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس ہم سزا بھی برقرار رکھیں اور سب کو پینچن اور مراد بھی ملتی رہیں یہ نہیں ہوگا جسٹس منصور علی شاہ کیس کی سمار دس جنوری تک مقتبی سائفر کیس میں شیئرمن پی ٹی آئی کا ٹوائل اڈیالا جیل میں ہوگا شیئرمن پی ٹی آئی کو عدالت میں پیش نہیں کیا جائے گا خصوصی عدالت نے محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا جیل حکام اور سیکیورٹی داروں نے سیکیورٹی خدشات کا اظہار کیا آئندہ سمات جیل میں ہی ہوگی عدالت کا فیصلہ میڈیا اور پبلک کو بھی شرکت کی اجازت ہوگی پہلے کی طرح پانچ پانچ فیملی میمران کو بھی اجازت ہوگی کیس کی سمات آئندہ جمعہ تک ملتوی تحریری فیصلہ چاری شیئرمن پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف غیر شرعی نکاح کیس کی سمات دو دسمبر تک ملتوی نکاح خان مفتی سائید اور آن چہدری نے بیانات کلام بند کروا دیئے مجھے چیئرمن پی ٹی آئی نے لاہور بلایا اور کہا نکاح پڑھانا ہے لاہور میں ایک گھر میں پہنچے جہاں ایک خاتون نے خود کو بشرا بی بی کی بہن ظاہر کیا مجھے یقین دہانی کروائی کے شرعی تقاضے پورے ہیں اس یقین دہانی کے بعد نکاح پڑھایا نفتی سائید کا عدالت میں بیان چیئرمن پی ٹی آئی نے کہا کہ بشرا بی بی کے ساتھ نکاح کے انتظامات کرو بشرا بی بی نے کہا شرعی لوازمات پورے ہیں سرمایہ کاروں کا احتماط بحال ملکی معیشت کو ٹاپ گیر لگ گیا سٹاک مارکٹ میں نئی تاریخ رقم ساتھ ہزار آٹھ سو کا ہنسہ عبور کر لیا ٹریڈنگ کے دوران ریکارڈ توڑ ہے تیزی ہنڈرڈ انڈیکس میں نو سو اٹھارہ سے زائد پوائنٹس کا اضافہ سٹاک مارکٹ ساتھ ہزار ساتھ سو تیس پوائنٹس پر بن پاکستان دنیا کا سستہ ترین موک قرار ورلڈ سٹیٹسٹکس ریپورٹ کا دعباد ضروریات زندگی یوٹیلٹی بلز گھر کا قرائیات دنیا میں سے کم قرار معاشر مشکلات کے باوجود پاکستانیوں کو بہتر سہولیات مجسد پاکستان میں مہنگائی کی شرعہ چھبیس آشواریہ آٹھ نو فیصد وینزویلا میں مہنگائی کی شرعہ تین سو اٹھان میں شام دو سو باون ترکیہ میں سنتالیس فیصد پاکستان میں مہنگائی کنٹرول کرنے کا نظام قابل تعریف قرار آدمی بینک نے پاکستان کے روشن مستقبل کے لیے ممکنہ اصلاحات پر مبنی ریپورٹ جاری کر دی پالیسز کا مہور ذاتی مفاد ہے عدم تسلسل سے سرمایہ کاری اور برامدات کم ہیں پاکستان کا ذرعی شعبہ غیر پیداواری اور جمہورت کا شکار ہے چالیس فیصد بچے غزائی کلت کا شکار دو کروڑ سکولز سے باہر ہیں دس سال تک کے نباسی فیصد بچوں میں پڑھنے کی صلاحیت کا فقدان بلند مالیاتی خسارہ اور حد توڑ تاکرز عالمی بینک نے ریپورٹ میں پاکستان کو درپیش چھے بڑے مسائل کی نشان دہی کی ایشائی ترکیاتی بینک نے پاکستان کے لیے اٹھارا کروڑ ڈالر کرز کی منظوری دے دی رکم پنجاب نے پانی کی فراہمی اور سالیڈ ویسٹ مینجمنٹ سرویسز پر خرچ کی جائے گی منصوبے سے پندرہ لاکھ کی آبادی کو فائدہ ہوگا راولپنڈی اربن وارٹر سپلائی کو توسیع دے کر جدید بنایا جائے گا بہاولپور میں سالیڈ ویسٹ مینجمنٹ سسٹم کو بہتر کیا جائے گا ایڈی بی ایشائی ترکیاتی بینک موسلم لیگ نون کو دو تہائی ایکسریت ملی تو دہشت گردی کی طرح مہنگائی کی کمر بھی توڑ دیں گے الیکشن میں بھرپور تیاری کے ساتھ اتریں گے نون لیگ کی کامیابی پاکستان کو مسائل سے نجات ملانے کے لیے ہم ہے شہباز شریف کے گفتگو صدر نون لیگ سے پارٹی رہنوائوں اور سابق ارکانے قومی اسمبلی کی ملاقات قنزینی امور اور انتخابات کی تیاریوں کے حوالے سے امور پر مشابر آئے نون لیگ کو الیکٹی بلز کی شمولیت پر پارٹی میں مخالفت کا سامنا پارٹی میں الیکٹی بلز کی شمولیت کے خلاف آبازوں میں شدت آگئی سابقہ ارکانے قومی اسمبلی اور ٹکٹ ہورڈرز بھی الیکٹی بلز کی شمولیت پر ناکوش سابقہ دور میں سخت اپوزیشن ہم نے کٹی مقدمات بھی بھکتے ہم نے اس وقت کی حکومت کی جانب سے پرکشش آفرز کو پارٹی کے لئے ٹھکرایا ماضی میں انہی الیکٹی بلز نے ہمیشہ مسلمی اگنون کو دھوکا دیا الیکٹی بلز کے حلقوں سے تعلق رکھنے والے لگی اراکین کا موقف الیکٹی بلز کی شمولیت اور حلقوں میں پارٹی ٹکٹوں کی تقسیم پر ختمی فیصلہ نواز شریف کریں گے اگلی حکومت پیپلز پارٹی بنائے گی بلاول بھٹو ہمارے وزیراعظم کے امید بار ہوں گے نون لیگ سولاوہ کی کارکرگی پر بات کرنے کو تیار نہیں آج میاں صاحب کیوں نہیں کہتے مجھے کیوں نکھالا لادلہ ہی بننا ہے تو لندن جانے کی مصیبت کیوں کاٹی وہ تاثر دے رہے ہیں کہ ادارے ہمارے ساتھ ہیں میاں صاحب ووٹ کو اجزت دلائیں دوبارہ نظریاتی بن جائیں آج 120 سیٹیں جیتنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے کون کتنی سیٹیں جیتے گا اس کا فیصلہ الیکشن میں ہو جائے گا رہنما پیپلز پارٹی فیصل کریم کنڈی کی پریس کون فرنڈ نگران وزیراعظم کا یو اے ای کے قومی ہیروز کی یادگار وحتو کرامہ کا دورہ شہدہ کی قربانی اور بہادری کو خراجے اقیدت پیش انوار الحق کاکڑ کو یادگار شہدہ آمد پر گارڈ آف آنر پیش کیا نگران وزیراعظم نے وحتو کرامہ یادگار پر پھول رکھے مہمانوں کے کتاب میں تاثرات کلم بند کیے سموک پر قابو پانے کی تمام کوششیں ناکام سمارٹ لوگ ڈاؤن سمیت تمام اقدامات دھرے کے دھرے رہ گئے سموک کا زور برقرار زہریلی فضاد ہوئے کے بادل ہر منظر دھنڈلا فضائی علورگی میں لاہور آج بھی دنیا بھر میں نمبر بن کراچی میں بھی سموک کی لپیٹ دونوں شہروں میں فضائی مایار انتہائی ناکس لاہور کا ایک یو آئی دو سو آٹھاسی اور کراچی کا دو سو آٹھاس ریکارڈ نئی دلی میں فضائی علورگی کی شرائع ایک سو اسی ہو گئی پنجاب حکومت نے مسلوی بارش برسانے کے لیے برکنگ شروع کر دی سموک کی بگٹی صورتحال لاہور ہائی کور نے تجارتی سرگرنیاں رات دس بجے ختم کرنے کی ہدایت کر دی سی سی پیو لاہور رات دس بجے تجارتی سرگرنیاں بند کروانے کے حکم بل عمل درامت کروائیں ہفتے میں دو دن ورک فروم ہوم کا نوٹفکیشن اجیداروں بینکوں پر بھی لاگو ہوگا عدالت نے ڈی جی محولیہ سے علودی کے باعث ڈی سیل کی جانے والی سنتوں کو دوبارہ سیل کرنے کا حکم دیا شاہد کریم نے شہری حارون فاروق سمیت بگر کی درخواستوں پر تحریری حکم جاری کر دیا قومی کرکٹرز سندھ پولیس کو رشفت دینے پر مجبور بارہ ہزار دو ورنہ تھانے سلو سندھ پولیس کی کرکٹرز سحیب مقصود کو دھمکی بتایا ہم انٹرنیشنل کرکٹر ہیں لیکن پولیس والے نہ مانے اہلکاروں نے دھمکایا اگر پیسے نہیں دو گے تو پساس کلومیٹر دور پولیس پھر پکڑ لے کی آمیر یامین کا ٹوئیٹ پولیس نے آٹھ زار روپے وصول کر کے جان چھوڑی آمیر یامین اور سحیب مقصود کو سکرنٹ پولیس ٹیشن کی حدود میں روکا گیا سندھ پولیس میں کرپچن اروج پر ہے کیونکر ہے ہم سندھ میں نہیں پنزاب میں رہتے ہیں سحیب مقصود کا ٹوئیٹ قومی کرکٹرز کے شکوے پر آئی جی سندھ کا نوٹس رشفت لینے میں ملووث چاروں پولیس اہلکار کی رفتار جو پہلے ہو گیا اس کا ذمہ دار نہیں یہ ماننا پڑے گا ہم مارڈرن کرکٹر سے پیچھ رہ گئے ٹیم کی سیلیکشن بہت بہترین ہوئی ہے اب مل کر بہتر نتائج لائیں گے اگر کوئی ناکامی ہوگی تو سب سے پہلے خود ذمہ دار ہوں گا اور کھلاڑی کے لیے سب سے پہلے پاکستان ہونا چاہیے سینٹرل کونٹریکٹ والے کھلاڑیوں کی پہلی ترجیح پاکستان کے لیے کھیلنا ہونی چاہیے بابر آدم کی کارکرگی شاندار ہے اس میں مزید نکھار آئے گا ڈائریکٹر کومکوئی کے ٹیم محمد حفیظ کی میڈیا سے گفتگو غزہ میں جنگ بندی معاہدے میں دو روزہ توسیح ہو گئی ترجبان کتری وزارت خارجہ کا اہم اعلان کوششیں آرزی جنگ بندی مستقل جنگ بندی میں تبدیل ہو جائے کتری وزیر خارجہ کا بیان ہماس نے بھی جنگ بندی معاہدے میں دو روزہ توسیح کی تصدیح کر دی ہماس دو روز میں بیش یرگمالیوں جبکہ اسرائیل ساٹھ فلسطینیوں کو رہا کرے گا عرب بیڈیا کا دعویٰ ہماس نے مزید گیارہ یرگمالیوں کو اسرائیلی حکام کے حوالے کر دیا رہائی پانے والے تمام یرگمالی دوہری شہریت رکھتے ہیں رہا ہونے والوں میں تین فرانسیسی شہری دو جرمن اور چھے ارجنٹینہ کے شہری شامل عالمی میڈیا اور بگ بیش لیگ کے لیے کھلاریوں کو این او سی جاری کرنے کا معاملہ بی بی الکٹی میں پاکستانے کرکٹرز کو این او سی جاری ہونے کے منتظر ہاریس روف، اسام امیر اور زمان کان کے ملبن سٹارز اور سیڈنی، تھنڈر جیسے معاہدے ہیں نیشنل ٹی ٹونٹی کپ کے دوران کرکٹرز کو این او سی جاری ہونے کا امکان نہیں ہے موسیقی